جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں یعنی قبر پرستی کیسے شروع ہوئی اور اتنا پھیل گئی اور کیا محمد بن عبدالوحاب سے پہلے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی تاریخ کو نہیں جانتے یہ قبر پرستی اور مزار پرستی یہ تیسری ہجری ہی سے شروع ہو گئی تھی اور یہ دین ہے سب سے پہلے شیعہ کی جبکہ شرک تو بہت پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ هذا اول شرک فی الاسلام یہ پہلا شرک ہے جو اسلام میں پیدا ہوا ہمارے خاص قدریہ سے متعلق انہوں نے کہا تھا تو یہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا البتہ مزارات وغیرہ کی شکل میں یہ بوئی ہی اور سب سے پہلے عبدالعزیز یا عبدالمنہ کا سنامی کوئی ہے ان کا مزار جو ہے شیعہ وغیرہ نے بنایا تھا اور یہ تیسری ہی صدی کے اندر یہ چوتی صدی میں بنایا تھا اسی وقت سے ہے اور علماء اسی وقت سے تردید کرتے آئے ہیں اگر کوئی شخص دلیل کے طور پر جاننا چاہتا ہے تو وہ تفسیر قبیر کے اندر امام رادی جگہ جگہ اس پر تردید کرتے آئے ہیں اور خود امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر تلبیس ابلیس میں جو عوام یا صوفی قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی غلطی کرتے ہیں مزارات وغیرہ پر بلکہ انہوں نے تھی انہوں نے عقیل قول نکل کیا ہے کہ ان پر چادر چہانا اور ان پر چھاوے چڑھانا یہ کو میں کفر سمجھتا ہوں کہ یہ کفر ہے یہ کافر ہے اسے لوگ تو یہ چیز آج کوئی نئی نہیں ہے ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ سے اہل علم اس کی تردید کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کثرت جو اس وقت پیدا ہو گئے خاطر و اٹھرامی ہجری سے لے کر کے اس کے بعد سے یہ جو ہے پہلے نہیں تھی ہندوستان میں محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کو شاہ اسماعیل سے ان کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی ان کا کوئی لٹریچر بھی نہیں دیکھا تھا تقریباً ایک زمانہ تھا تھوڑے سفر کے ساتھ لیکن زمانہ وہی تھا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس کی تردید کرتے رہے ہیں ایک نہیں ہے اگر یہ یہ جو وسائل ایک دوسرے سے کتابوں کے پہنچنے کا نہ ہوتا تو لوگ ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہیدی کو مانتے گی یہ سب جو ہے کام کنہوں نے کیا ہے انہوں نے ساتھ پہلے کیا ہے یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627622 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دعویٰ کو ضرور سبسکائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ